فارم تو بہت ضروری ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے ضرور کا ہمارے لئے ایسے ٹھائم کیا ہمیں لیڈ کر سکتے ہیں وہاں تک جہاں کہ پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں جنریشن ایکس ہے پھر جنریشن بھائی جو فیوچر کا پاکستان ہے وہ تو جنریشن وائی اور میلینیم کا ہے نا ضرورت کے مطابق خرش کریں خاشات کے مطابق خرش نہ کریں آسٹریٹی ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے دنیا کے جتنے بڑے فاتحین ہیں چندرکوک 20 سال کا تھا الیکسینڈر ہیوازن ارلی ٹونٹی ٹونٹی ایئر جوت ہے ہی اس کیپیوال آف ایون لیڈنگ پاکستان ایس چیف ایگزیکٹیف آف پاکستان کیا سجیسٹ کریں گے پائیسے سے نکل کے پاکستانی اوریجن کا پوٹینچل ہے دنیا کہیں بھی ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے پروگرام ہے گیس ٹھینکر اور ہم کانون میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جب ہمیں سمجھنی ہو اور انڈپس سمجھنی ہو تو ہم ان لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں ان کا مشورہ لیتے ہیں جن کی وہ سبجیکٹ پر گرفت ہو کنٹرول ہو اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہوں اور پھر وہ ہمیں سمجھا بھی سکیں اور یہی مقصد یہی تیم ہمارے اس پروگرام کا ہے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہتر ہوں نئی گورنمنٹ ہے اور ہم سب ڈزائر کرتے ہیں ایک امید خوب ایک سلسلہ بندہ ہوا ہے کہ ہمارے آنے والے دور میں ہمارے معاملات بہتر ہوں گے سامہ او دادر جو کچھ چیزیں بہتر نہیں ہو پا رہی ہیں جس میں جو رائٹ جوب کے لیے رائٹ لوگ ہیں شاید وہ ڈپیوٹ نہیں ہو رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تمام پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کریں ان کا سلوشن نوڈیں اور ڈسکس کریں تاکہ شاید ہماری ڈسکشن سے کوئی بہتری نکل آئے آج میرے مہمان پاکستان کے ایک نامور ٹی وی اینکر جرنلسٹ پولیٹیکل اور سوشل اینلسٹ امجر نواز بڑائیت سب موجود ہیں سر بہت شکریہ سر اس گورنمنٹ میں آسٹیریٹی اور انسٹیٹویشنل ریفارمز یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن انفارچنیٹلی شاید ہمارے یہاں پہ ایک گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے جو ایک کلچر بن چکا ہے کہ بے شمار لوگ ایسی ہوتے ہیں جو مختلف لیول پہ اپنے لیے لابنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ فارغ ہو چکی ہوتے ہیں ان کا وقت شاید کام کرنے کا گزر چکا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ایک چیکر پہ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تو گورنمنٹ سے عوام کی بہتری چاہیے جو لوگ ان معاملات کے لیے سیلیکٹ کیے جاتے ہیں انہیں ڈپیوٹ کیا جاتے ہیں دیکھیں ایک تو علماء صاحب یہ ہے کہ ریفارمز تو بہت ضروری ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ انسٹیٹوشنز کریئیٹ نہیں کر سکے گورننس کے لیے اور اسی وجہ سے آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے گورنمنٹ کی اور ہم کہتے ہیں جی ہماری جو کپیسٹی ہے کپیسٹی ہماری بہت کام ہے فلان ایشو ہے فلان ایشو ہے تو یہ بہت بڑا میجر ایشو ہے کہ ریفارمز تو ہونی چاہیے دوسرا جو آسٹریٹی ایٹسل بہت میجر ایشو ہے پاکستان کا بہت بڑی پرابلم ہے لوگ کہتے ہیں میں نے بشمار لوگ کو سنائے ہمارے آفیسرز دوست بھی بیروکریسی میں ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی دیکھیں یہ فارٹی بلین تو ٹوٹل خرچ ہے جو آپ کا تنخواہوں پہ ہے اور گاڑیوں پہ ہے اور فلان چیز پہ فلان چیز پہ ٹوٹل تو اس میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کوئی بہت صحیح ڈائریکشن نہیں ہے کسی چیزوں کو صحیح کرنے کے لئے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس لیے بہت ضروری ہیں کہ گورنمنٹ شاہے آپ دیکھیں کہتے ہیں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق خرچ کریں آپ اپنی خواشات کے مطابق خرچ نہ کریں یا انڈویجوال ہو فیملی ہو یا کوئی ملک ہو اگر اس کو آپ کو یاد ہوگا ایک وہ یہاں پہ بنی تھی پارک یو ایس ویمن کاؤنسل تو اس کی جو ایکزیکٹیو ڈائریکٹر تھی وہ ہماری چیمبر میں لاہور چیمبر میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو ان نے کہا تھا کہ پاکستان کیوں ان نے کہا جی جو سٹیٹ دپارٹمنٹ ہے انہوں نے شو کیا ہے کہ وہ میرے پاکستان کے ٹیول کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے سٹیٹ دپارٹمنٹ آف امریکہ وہ اپنی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر جو ان کا بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ تھا جس کو ہلی کلنٹن اس وقت کی سیکریٹی آف سٹیٹ جو ہے وہ اس کو انہوں نے لانچ کیا تھا تو یہ جو آسٹیریٹی ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ چیک کریں ابھی شو یہ ہے جو آپ آباد کہا دے پہلے دونوں بنیادی چیزیں ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ آپ جو ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ لوگ ہیں میں نام لیتا ہوں اب ایک ٹھیک ہے بڑا اچھا وقت انہوں نے گزارا ہے بڑے کمپیٹنٹ رہے ہیں اپنے زمانے میں بڑے اچھے انہوں نے کام کیوں گے وہ ورڈ آرگنائزیشن میں انہوں نے کام کی ہے پاکستان میں بھی سٹیٹ بینک کے گورنر بڑا ایک بڑی اچھی انہیں انہیں کھیلی ہے انہوں نے لوگوں کی ایج وائز گروپنگ کر دی انہوں نے کہا کہ جی ایک ایک جنریشن ہے جسے انہوں نے بی بی بومرز کہا جو ورڈ وار ٹو کے بعد پیدا ہوئے یا اس کے اراؤنڈ پیدا ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ جنریشن ایکس ہے جو سکسی فائی سے اٹی فائی پھر جنریشن وائی انہوں نے کہا کہ اٹی فائی ٹو نائنٹی فائی اور پھر انہوں نے ملینیم جنریشن جو دو ہزار کے لاگ باگ جو لوگ پیدا ہوئے جو ریسرچ ہے انٹرنیشنل ریسرچ وہ یہ کہتی ہے کہ جو بی بی بومرز ہیں جو ورلڈ وار ٹو کے بعد اور اس کے قریب جو پیدا ہوئے ان کی جنریشن وائے اور ملینیم جنریشن سے کوئی ریلیونس نہیں ہے جو فیوچر کا پاکستان ہے وہ تو جنریشن وائے اور ملینیم کا ہے نا جو ہما دل کی اپلین کرے جس شخص کو ان کی نیڈز کا اندازہ نہیں جس کو یہ اندازہ نہیں کہ جو ای کامرس کا دور ہے جس کو یہ اندازہ نہیں کہ لوگ جو ہے وہ بیٹ کوائن اور ٹرنسی کی طرف چلے گئے ہیں وہ صاحب گورنر سٹیٹ برینک رہے ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی ہے یہ بات نہیں ہے آپ نے بڑی اچھی مسائل دی لیکن مجھے اس میں ایک کچھ اور بھی کوٹ کر لیں اور کوٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہیمن جو ہسٹری ہے انسانی تاریخ جو ریکارڈڈ ہے جو جس کا ہمیں پتہ ہے اس کا میں پری ہسٹورک کی بات نہیں کر جو ہسٹورک پریڈ ہے اس میں آپ دیکھ لیں دنیا کی جتنے بڑے رولرز ہیں فاتحین ہیں جو جنہوں نے ایمپائرز کریئٹ کی آپ سائرس دی گریٹ سے لے کے لیکسینڈر دی گریٹ تک آج ہیں سب کانٹیننٹ میں چندرگوپ موریا اس کو لے لیں آپ کسی دنیا کے بڑے سے بڑے جو اکبر احاسم کو دیکھ لیں جب وہ کنگ بنا تھا بابر کو دیکھ لیں جب وہ بنا تھا کنگ چندرگوپ بیس سال کا تھا اس نے دنیا کا ٹور شروع کیا تھرٹیز میں تو اس نے اس کو کلوز بھی کر دیا تو یہ جو دنیا پوری ہے صرف آج کی نہیں یہ ایک بات آپ کی بہت زبردست ہے میں اس کو بالکل انڈورز اس سنس میں کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو یوت ہے ہمارا جو ٹونٹی ائر یوت ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ he is capable of even bleeding پاکستان as chief executive of پاکستان چھے چھے کہ آپ اس کو totally سمجھیں کہ یہ اس کو ignore کریں اور اس کو ایک اسی سال کے بزرگوں کے ان کی نصیتوں کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی شاید out dated in 50's i am out dated generation anyway اس لیے کہ جو جو relevant چیزیں ہیں جو آپ کو اس وقت آگے لے کے جا سکتی ہیں میں اس سے پہلے کا پڑھا ہوں اس سے پہلی جنریشن کا ہوں اس میں ورائل صاحب آپ نے یہ بتاؤں دنیا کی جو top 500 fortune companies ہیں اس میں سے کچھ چار سو کے قریب ایسی ہیں جن کے chief executive جو ہے ان کی 30's میں ہوتے ہیں 30's میں mid 30's conceptive دنیا میں یہ ہے let's 35 ہم مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس لیے ہیں اور وہ اس لیے successful ہیں اور وہ success story اس لیے code کیے جاتے ہیں بکاس ان کو جو current trends ہیں اس کا پتہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی عمر دے how they manage to get with every government how they creep in یہ کس طرح lobbying کرتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں بھی وہ ایک parasite بننا چاہ رہے ہیں مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں لیکن مجھے اپنے اور اپنی آنے والی جنریشن کے future سے جو institutional reforms ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب کریں عمران خان صاحب اسے deliver کریں but how can somebody in this age group help government and institutional reforms to be done دیکھیں سمپل زبار سمپل زبار simply he is a man of status quo ڈاکٹر اشرت حسین وہ اس system کا حصہ ہے ہر قومت کا حصہ تھی دیکھیں نا وہ اس system کا حصہ ہے اس system کے he is a proponent he is promoter he is defender جس system کو آپ revamp کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ revolutionize کرنا چاہتے ہیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے he is part of that system he is beneficiary of that system دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جی ہر حکومت شرف صاحب کے ساتھ بھی تھے انہیں جو بکلی ہے شباہ شریف کی تعریفوں کے انہوں نے وہ پڑھتے ہوتے ہیں معاورہ ہے کلابیں ملا دی انہوں نے اور اب وہ عمرانہ کے ساتھ بھی ہیں ایک ٹھیک ہے اس طرح کے کئی اور بابیں سرداج عزیز صاحبے ماشاء اللہ ہم بزرگوں کا اترام کرتے ہیں بزرگوں کے ہمارے لیے ایسٹ ہیں بزرگوں کی نصیحت ہمارے لیے بڑی ایسٹ ہے wisdom ان کی ہوتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کیا ہمیں لیڈ کر سکتے ہیں وہاں تک جہاں پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اب ایک بندہ یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جو status quo کے beneficiaries ہیں اور اس لیے status quo کو وہ maintain کرنا چاہتے ہیں وہ سے beyond وہ سوچ نہیں سکتے میں جو چاہتا ہوں یا آپ جو چاہتے ہیں جو پاکستان چاہتا ہے جو پاکستان اگر آگے جانا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پورا سسٹم آپ اس کو تباہ نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو revamp کر سکتے ہیں آپ اس کو improve a sense میں کریں کہ یہی سسٹم آپ کو آپ کے لیے ایک دیکھیں نا یہاں سے بندہ مہریکن ائرپورٹ پہ جا کے وہ جی ایف کے پہ لینڈ کرتا ہے وہ بلکل ایک change personality ہوتا ہے وہاں پر لا بائیڈنگ بھی آ لا کے ساتھ ساتھ وہ اتنا زیادہ efficient worker ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ effectively وہاں پہ ایک unparo بندہ ہو کے بھی اتنے اتنے بڑے بزنس وہ کس طرح create کر لے وہ سسٹم ہے تو یہ لوگ یہ جو لوگ ہیں ہمارے یہ وہ سسٹم وہ ایسا سسٹم ہمیں نہیں دے سکتے ہم آپ کیا suggest کریں گے میں یہ suggest کروں گا دیکھیں بڑی simple سی بات یہ unfortunately I don't agree with this idea کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے جو اکرامہ کانسل عمران ہاں نے بنائی جس میں ڈاکٹر آتف اور دوسرے جو خاجہ صاحب ہیں وہ عمران کیا رسول something وہ جو لوگ ہیں جس طریقے سے وہ چلے گئے ہیں وہ یہ سارے جنگ لوگ ہیں اس طرح کی لوگ ہیں جو پاکستان کو میں ہٹ کے کہہ رہوں مذہب سے ہٹ کے کہہ رہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں بائیسے سے نکل کے تصویات سے نکل کے ہمیں potential جو پاکستانی اوریجن کا potential ہے دنیا کہیں بھی ہے وہ آپ کا asset ہے اس کو اکٹھا کر کے ان کو سارا جڑوائیں ایک table کے اوپر اور وہاں سے نکلیں گی آپ کے لیے ایسی reforms نکلیں گی ایسے آپ ideas نکلیں گے جو آپ کو آگے لے کے جا سکیں گے یہ جو ہے unless کہ آپ یہ نہیں کرتے unless کہ آپ ایسے لوگوں کو ساتھ شامل نہیں کرتے اور ان کو یہ task نہیں دیتے یہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کی اپنی جگہ ہے بڑا اترام ہے لیکن وہ آپ کو کہیں آگے لے کے نہیں جا سکتے ان کے پاس وہ potential وہ ideas وہ نہیں ہیں وہ concept ان کے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ایسی machinery government machinery create کر دیں جو machinery آپ کو آگے لے کے جائے thank you very much اور we had a very comprehensive and detailed discussion لے دمجا وڈائیت صاحب جہاں پہ ہم نے سمجھنے کہ یہ کوشش کی کہ austerity ضرور کرنی چاہیے لیکن austerity not at the cost of proficiency اور ہمیں institution reforms کرنے چاہیے اور institution reforms کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کی مدد لینی چاہیے جن کو modern trends کا institution reforms آنے والے وقت کے لیے ہیں پچھلے گزرے وقت کے لیے نہیں we need to seek their help thank you very much